پاکستان میں مافیاز نے مل کر دہشتگردی پھیلائی ہے ایران سے تیل سمگلنگ کرنے والا پیٹرول مافیا اور لینڈ مافیا بھی شامل ہے آپریشن اس میں اس تحکام شروع کرنے کی وجہات سامنے آگئی ریبورٹ کے مطابق حکومت جب دہشتگردی ختم کرنے کی کوشش کرتی تو یہ رکاوٹ بنتے ہیں روانس سال میں اب تک دہشتگردی کے ایک ہزار تریسٹھ واقعات ہو چکے یکم جون سے اب تک بائیس ہزار ساتھ سو چادہ انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے کسی دوسرے ملک کا دہشتگردی کے خلاف اتنا بڑا رسپانس نہیں وزیراعظم نے اپوزشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دے دی شہباز صریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا آئے ملکی ترقی اور خوشحاری کے لیے مل بیٹھیں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات ہیں تو بیٹھ کر بات کریں آج تلقیہ اس حد تک پہنچ گئیں اس کا ذمہ دار کون ہے پی ٹی آئی حکومت میں بھی دو بار مساقہ محشد کی پیشکش کی میری بات پر ایسے نارے لگے جس کا ذکر اس ایوان کی توہین ہے بات تب ہوگی جب میرا وزیراعظم باہر آئے گا یہ ہاؤس اس وقت چل سکے گا جب ہمارا احترام ہوگا اپوزشنل لیڈر عمر ایوب کا وزیراعظم کی پیشکش پر جواب کہا میرے لیڈر کو ڈیت سیل میں رکھا گیا ان کو تو اے سی میرے ہوئے تھے مفاہمت تب ہوگی جب یاسمین راشد محمود الرشید حسان نیازی کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے میں اپنے والد کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا نیا آپریشن سے استحکام نہیں ادم استحکام آئے گا ہم دوہزار دس سے آپریشن کے نام پر مار کھا رہے ہیں سربرا جیو آئی مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں نکتہ تراث پر ازار خیال کہا وزیراعظم کا دورہ چین سفارتی لحاظ سے کامیاب نہیں تھا اسٹابلشمنٹ سیاست سے باہر ہو جائے تو سب خیر ہو جائے گی سینیٹر فیصل وابطہ نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی توہین عدالت کے اس میں دوسرا جواب جمع کرا دیا موقف اختیار کیا عدلیہ کا مکمل احترام کرتا ہوں پانچ جن کے عدالتی کاروائے کے بعد مذہبی سکالر سے ملاقات کی ان سے پوچھا ایک سینیٹر کا کردار کیا ہونا چاہیے مجھے رائے دی گئی کہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں چاہے یہ بات آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تحریک انصاف میں تھا اور رہوں گا سابق وفاقی وزیر فواد شہدری کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو کہا دوران حراست تشدد پر بانی پی ٹی آئی نے پارٹی سے الک ہونے کا کہا بانی پی ٹی آئی کی فواد سے رابطہ نہ رکھنے کی بات مان کر غلطی کی وزیراعظم نے چینی سنتوں کی پاکستان منتقلی کے لیے مشترکہ منصوبے کی منظوری دے دی شہباز صریف کی زیر صدارت سرمایہ کاری بوٹ کا اجلاس وزیراعظم نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولی درشی ہے ادھر وزیراعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈیویشن کا اجلاس تھرکول کی گیسیفیکیشن کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایر ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں صرف رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں چیئرمن تحریک انصاف بریسٹر گوھر کا وقلہ کنونشن سے خطاب کہا بروقت انصاف نہ ملے تو وہ نائنصافی ہے ججز سے مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جلد از جلد رہا کیا جائے مشرا بی بی کے خلاف کوئی کیس نہیں صرف بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے پر قید کیا گیا سندھ میں کوئی بھی خیر ریجسٹرڈ گاڑی ساڑک پر نہیں نکلے گی اسی نے وزیر سندھ شرچیل میمن کا سندھ سامنے میں خطاب کہا جانی نمبر پلیٹس کے خلاف پر پور کاربائی شروع کر دی گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے بائیومیٹرک نظام رائج ہو چکا ہے خود کو قانون سے بارہ تر رکھنے والوں کا محاسبہ کیا جہاں جہاں سے منشی آتا رہی ہیں سخت ایکشن ہوگا پشاور ہائی کورٹ کا ٹک ٹاک سے توہین مصر کی ویڈیوز ہٹانے کا حکم عدالت نے ٹک ٹاک سے قابل اعتراض ویڈیوز ہٹانے کا بھی حکم دے دیا دوران سامان جسٹس ایس ایم اتیقشاہ نے ریمارکس یہ کہ امریکہ میں ٹک ٹاک مواد کو فلٹر کیا گیا یہاں پر ایسا کیوں نہیں کیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی اے سے سات دن میں جواب طلب کر لیا اور ملک میں بارش برسانے والا سسٹم آج رات داخل ہوگا یکم جلائے تک ملک کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیش گئی پنجات کے مختلف علاقوں میں ایک یالہ باری اور موصلہ دھار بارش متوقع گلگت بلتستان کشمیر اور قیبر پخونپا کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان کراہشی میں انتیس جون کو گرہ چمک کے ساتھ بادل ورسنی کی پیش گئی کوئی بے وکوف ہی سمجھتا ہوگا بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے گا موجودہ صورتحال میں بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا جائے گا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ انیا کی فلم پاکستان میں دھورائی جا سکتی ہے تیس اگست سے پہلے حساب ہوگا سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل سکتا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی ہیڈ آفیس کا دورہ پنجاب بھر میں ندی نالوں اور ڈرینز کی بھرپور صفائی کا حکم ممکنہ سلاف کے پیش نظر ازلاح سے روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ طلب مریم نواز نے پی ڈی ایم اے کے مرکزی کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا والٹن روڈ کا دورہ اے ڈی اے نالے کی اپگریڈیشن منصوبے کا جائزہ لیا خود کو قانون سے بالاتر رکھنے والوں کا محاسبہ کیا جالی نمبر پلیٹس کے خلاف بھرپور کاروائی شروع کر دی سینئر وزیر سندھ شرجیل انام میمن کا سندھ اسمبلی میں خطاب کہا گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے بائیومیٹرک نظام رائج ہو چکا ہے کوئی بھی غیر ریجسٹرٹ گاڑی سڑک پر نہیں نکلے گی جہاں جہاں سے منشیات آ رہی ہیں سخت ایکشن ہوگا ملیٹن میں آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ امریکی کانگریس کا پاکستان میں مبینہ انتخابی بے ذابطگیوں کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ امریکی کانگریس کے تین سا آر سا چراکین نے تحقیقات کے حق میں ووٹ دیا کانگریس کے صرف سا تراکین نے تحقیقات کے خلاف ووٹ دیا قرارداد میں کہا گیا پاکستانی عوام کے جمہوری حق کو دبانے کی کوششوں کی مضمت کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی انتخابی اور عدالتی عمل میں مداخلت کی مضمت کرتے ہیں امریکی ایوان نمائندگان کا پاکستان میں مبینہ انتخابی بے ذابطیوں کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ امریکی کانگریس کے تین سو ار سٹھ ارکان نے تحقیقات کے حق میں ووٹ دیا اور کانگریس کے صرف ساتھ ارکان نے تحقیقات کے خلاف ووٹ دیا قرارداد میں یہ کہا گیا پاکستانی عوام کے جمہوری حق کو دبانے کی کوششوں کی مضمت کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی انتخابی اور عدالتی عمل میں مداخلت کی بھی مضمت کرتے ہیں اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں امریکی ایوان نمائندگان کا پاکستان میں مبینہ انتخابی بے ذابطیوں کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ امریکی کانگریس کے 368 ارکان نے تحقیقات کے حق میں ووٹ دیا کانگریس کے صرف ساتھ ارکان نے تحقیقات کے خلاف ووٹ دیا قرارداد میں یہ کہا گیا پاکستانی عوام کے جمہوری حق کو دبانے کی کوششوں کی مضمت کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی انتخابی اور عدالتی عمل میں مداخلت کی مضمت کرتے ہیں امریکی ایوان نمائندگان کا پاکستان میں مبینہ انتخابی بے ذابطیوں کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ امریکی کانگریس کے 368 ارکان نے تحقیقات کے حق میں ووٹ دیا کانگریس کے صرف ساتھ ارکان نے تحقیقات کے خلاف ووٹ دیا قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستانی عوام کے جمہوری حق کو دبانے کی کوشش کی مضمت کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی انتخابی اور عدالتی عمل میں مداخلت کی مضمت کرتے ہیں امریکی ایوان نمائندگان کا پاکستان میں مبینہ انتخابی بے ذابطیوں کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ حکومت نے دعویٰ کیا یہ بجٹ عوام دوست ہے مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار قیال بچھتر سال بعد ملک کہاں کھڑا ہے صاف نظر آتا ہے ملک دیوالیا ہو رہا ہے آپ نے صرف ٹیکس لگانے پر توجہ دی ہم قوم سے ٹیکس دینے کا مطالبہ تو کرتے ہیں حقوق نہیں دے رہے انہوں نے کہا کہ جب قوم کو حقوق نہیں ملتے تو ٹیکس کیسے لے سکتے ہیں عوام امن اور معاشق خوشحاری کا مطالبہ کرتے ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں صورتحال فاقوں تک پہنچ چکی ہے ہم نے آپریشن کیے لوگوں کو علاقے خالی کرنے کا کہا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا حکومت نے دعویٰ کیا یہ بجٹ عوام دوست ہے مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال پچھتر سال بعد ملک کہاں کھڑا ہے صاف نظر آتا ہے ملک دیوالیا ہو رہا ہے آپ نے صرف ٹیکس لگانے پر توجہ دی آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ ہو رہا ہے ہر حکومت کہتے ہیں عوام بجٹ ہے لیکن ملک کا کبھاڑا ہو گیا بلاول بھٹو آج کل بڑی دو چیزیں کھیل رہے ہیں باہر جا کے حکومت کے اقلاب بیان دیتے ہیں اندر آ کے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بجٹ میں ساتھ چلیں گے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے معاشی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے حکومت اور پوچھنے نمائے ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے وہ کوئی بسامی ہے لیکن اس طرح سیاسی سے بہار ہو جائے تو کار ہو جائے